محزت سامعین اکرام اور اشتیز پر رونق افروز علماء اکرام میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی دو آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے علماء اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر ہے حیرت ہے تعلیم و ترقی میں پیچھے حیرت ہے تعلیم و ترقی میں پیچھے جس قوم کا آغاز اقراس ہوا ہم ایسی قوم ہیں جس کی ابتداء اقراسے ہوئی ہے جس کے معنی تعلیم کے ہیں علم سیکھنے کے ہیں جب اسلام اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور سب سے پہلے جو قرآن کریم کی آیت نازل کی سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک اللہ خلق اے نبی جی اپنے رب کے نام سے پڑھئے اپنے رب کے نام سے علم حاصل کیجئے اپنے رب کے نام سے لوگوں کو تعلیم دیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت حد تک اور انتہائی درجے تک عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مدارس قائم کیے جہاں بچوں کو جہانوں جوانوں کو تعلیم دی جاتی تھی یہ ہمارا اسلام ہے کہ جس قوم کے ہم رہنے والے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ اہمیت جو دی گئی ہے وہ تعلیم کو اہمیت دی گئی ہے آج ہم دنیا کے اندر سب سے بچھلے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں سب سے نچلے طبقے کے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم میں دوسری قوموں سے پیچھے ہیں دوسری قوم تعلیم میں ہم سے آگے ہے آج دنیا کے اندر آپ چلیں دنیا کے اندر آپ پھریں آپ دیکھیں گے کہ بڑے اور بڑے اولو پر دوسری قوم کے لوگ نظر آئیں گے بڑے بڑے افسر غیر مسلم اور دوسرے مدھر کے ماننے والے لوگ نظر آئیں گے آج ہم ہیں جو سب سے پچھلے اور سب سے نچلے طبقے کے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور اس کی ایک واحد وجہ ہے کہ ہم تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں 1949 میں چین ایک ایسا ملک تھا کہ اس کے تعلیمی آفتہ قوم میں کہیں شمار نہیں ہوتا تھا اس ملکوں کو تعلیمی آفتہ کوئی نہیں جانتی تھی 1976 تک اس ملک میں رشیان تعلیم دی جاتی تھی اس کا کوئی تعلیمی نساب نہیں تھا لیکن آج کے دور میں پورے ملک میں 20 ممالک ایسے ہیں جو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ مانی جاتی ہے اور چین کا چودھویں نمبر آتا ہے یعنی آج چین چودھویں نمبر پر تعلیم یافتہ قوم مانی جاتی ہے آپ اپنے اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ دوسری کمپنیاں 20 ہزار کی 25 ہزار کی 30 ہزار کی 40 ہزار کی موائل بناتی ہے لیکن اسی فنکشن کے ساتھ اسی ایپ کے ساتھ آج چین ممالک 12 ہزار میں 10 ہزار میں موبائل تیار کرتی ہے وہ علم کا نتیجہ ہے علم چاہے کچھ بھی ہو چاہے دنیاوی علم ہو چاہے اخراوی علم ہو انسان کو بلندی آتا کرتا ہے انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتا ہے آج ہم علم سے دور ہیں جس لیے ہمیں سب سے پچھلے تبطے میں شمار کیا جاتا ہے ہمیں سب سے نچھے تبطے میں شمار کیا جاتا ہے ہمیں سب سے بچھڑا ہوا مانا جاتا ہے ہم علم کی بنیاد پر اوپر اٹھ سکتے ہیں ہم علم کی بنیاد پر دوسری قوموں سے آگے جا سکتے ہیں یہ علم ہی ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا یہ علم ہی ہے کہ جس نے انسان کو فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرشتوں قرآن کریم میں اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے کہا ہم تو عبادت کرتے ہیں ہم کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں ہم ایسے شخصوں کو کیوں سجدہ کریں تو اللہ رب العزت نے جو وجہ بتائی جو وجہ بتائی کہ اس لئے میں تمہیں آدم کو سجدہ کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آدم کو علم عطا کیا ہے وہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں وہ تم سے برتر ہیں اس لئے تم ان کو سجدہ کرو علم کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو علم کی فضیلت بیان کرنے کے لئے بہت وقت لگیں گے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين